دوستو اپنے ہیلیکوپٹر یا پھر ٹرین کی کبھی نہ کبھی تو یاترہ کری ہوگی لیکن کیا آپ کو پتائے کہ یہ کتنے کی ایوریج دیتے ہیں اور یہ پانی والا جہاز جیسے کروز شپ کہتی ہیں جو ایک سمعے میں چھہ ہجار سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی شمتہ رکھتا ہے یہ جہاز ایک لیٹر ڈیزل میں کتنا چلتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے وہانوں کے ایوریج کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کو جاننے کی اس سکتہ اکثر ہمارے اندر ہوتی ہے تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پر آل پر جرور کلک کر دینا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کومبیک ٹینک کی دوستو اس ٹینک کا استعمال اکثر الگ لگ کنٹریز اپنی فورس کے لیے کرتی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اپاتکالین استعمال کیا جا سکے یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھارتی سینہ کا لڑاکو ٹینک ہے جسے ارجن ٹینک کا نام دیا گیا ہے اس ٹینک کی فیول کیپیسٹی 1610 لیٹر ہے یہ 58.5 ٹن وجنی ہے یعنی کہ اس کا ویٹ کلو گرام میں 53000 کلو کے لگ بھگ ہے اب اگر بات کریں اس کی ایوریج کی تو اس کی ایوریج نکالنا بہت مشکل ہے اگر یہ اپنی نورمل 20 سے 30 کی سپیڈ سے چلے گا تو یہ ایک لیٹر فیول میں 2 سے 72 کلو میٹر کی ایوریج دے دے گا اور اگر یہ اپنی ہائی سپیڈ 70 کلو میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلے گا تو یہ اتنی ایوریج 2 سے 3 لیٹر فیول میں دے پائے گا تو دوستو ہے نہیں ایک مہنگائی کا سودا تو سیکنڈ نمبر پر بات کرتے ہیں کروز شپ کی دوستو اس شپ کو آپ نے سمندری علاقوں میں یا کسی بڑے بجٹ کی فلم میں دیکھا ہوگا کروز شپ نورمل شپ سے کافی الگ ہوتی ہے کیونکہ کروز شپ کے اندر آپ کو دنیا کی چھوٹی سی چیز سے لے کر کئی بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں اس جہاج میں 6000 سے زیادہ لوگ ایک وقت میں یاترہ کر سکتے ہیں اس کی لمبائی 11184 فٹ ہے اور اس کی ہائیڈ 236 فٹ اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے یہ اور شپ سے تھوڑا الگ اور بہت زیادہ بڑا ہے اس کا مائلیج نکالنا بھی کافی مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک انومان بتا دیں گے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ شپ ایک گھنٹے میں 11360 گیلنز ڈیجل پی جاتی ہے لیکن اس میں یہ 6000 سے زیادہ لوگوں کو سواری بھی کراتی ہے یہ دھیان رکھئے گا مطلب کی ایک گھنٹہ چلنے میں اتنا بڑا جہاج پرتیوی اکتی صرف دو گیلنز سے تھوڑا سو اوپر ڈیجل پیتا ہے تو تھرڈ نمبر پر بات کرتے ہیں ہیلیوکوپٹر کی دوستو بہت لوگوں کو جاننے کی جگیا سا ہوتی ہے کی ہیلیوکوپٹر کتنے کی ایوریج دیتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کی ہیلیوکوپٹر کا استعمال کسی دیش کی نو سینہ اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے تو ہوای جاج بنے ہیں لیکن اگر بات کر ایک نورمل ہیلیوکوپٹر کی جیسے کی روبنسن آر ڈیول فور ریون سیکنڈ کی تو اس کی ہائی سپیڈ دو سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے اس کی اندر فیول کے دو ٹینک ہوتی ہیں پہلا ایک سو بیس لیٹر اور دوسرا سکتر لیٹر یہ ہیلیوکوپٹر اگر ایک سو پچھتر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے جو کی نورملی اڑتا ہے تو یہ ایک لیٹر ایندھن میں تین سے چار کلومیٹر تک کا سفر تیہ کر سکتا ہے اور اسی سپیڈ سے ایک گھنٹے میں یہ ہیلیوکوپٹر پچاس سے ساٹھ لیٹر فیول کنزیوم کر جاتا ہے باقی یہ چیز ہیلیوکوپٹر کے وجن پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے عام طور پر اس ہیلیوکوپٹر کا وجن چھے سو ساٹھ کلوگرام ہوتا ہے جو کی اڑتا ہمیں جروری سمان فیول اور پیسنجر کی وجہ سے ایک ہزار کلوگرام سے اوپر چلا جاتا ہے تو فورت نمبر پر بات کرتے ہیں ٹرین کی دوستو کبھی نہ کبھی تو آپ نے ٹرین کی یاترہ جرور کری ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرین کتنے کی ایوریج دیتی ہے بیسے تو اب بھارت میں ایلیکٹرک ٹرین کا ٹرین چل چکا ہے لیکن ابھی بھی بھارت میں کئی جگہ ڈیزل سے ٹرین چلائی جاتی ہے ڈیزل سے چلنے والی ٹرین میں تین الگ الگ پراکار کے ٹینک ہوتے ہیں پہلا پانچ ہزار لیٹر دوسرا پچپن سو لیٹر اور تیسرا چھ ہزار لیٹر اگر بات کریں ایکسپریکس ٹرین کی تو بارہ ڈیبوں کی ایکسپریکس ٹرین ساڑھے چار لیٹر ڈیزل میں ایک کلومیٹر چلتی ہے اب اگر کوئی نورمل چوبیس ڈبوں کی ٹرین ہے تو وہ چھے لیٹر ڈیزل میں ایک کلومیٹر چلے گی اور اگر کوئی بارہ ڈبوں کی پیسنجر ٹرین ہے تو وہ بھی چھے لیٹر ڈیزل میں ایک کلومیٹر ہی چلے گی کیونکہ پیسنجر ٹرین کو ادھیک سٹیشن پر رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایوریج کافی گر جاتا ہے تو خفت نمبر پر بات کرتے ہیں بولڈوزر یعنی کی جے سی بی کی دوستو جے سی بی کا عام طور پر دو بار ایوریج نکالا جاتا ہے ایک بار سائیڈ پر خودائی کرتے وقت اور ایک بار روڑ پر چلتے وقت تو جب ایک نورمل جے سی بی روڑ پر چلتا ہے تو وہ ایک لیٹر ڈیزل میں پانچ کلومیٹر کا ایوریج دیتا ہے جو کی جے سی بی کی الگ الگ موڈلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اگر بات کریں خودائی کرتے وقت جے سی بی کے ایوریج کی تو ایک گھنٹے کی خودائی میں جے سی بی پانچ سے چھے لیٹر اندن آرام سے پی جاتا ہے یعنی کی دس منٹ کی خودائی میں جیسی بھی ایک لیٹر ڈیزل کی خپت آرام سے کر لیتا ہے تو دوستو ان پانچوں میں سے سب سے زیادہ شوکنگ ایوریج آپ کو کس کی لگی نیچے پلیز کمنٹ سیکشن میں جرور ڈسکرائب کرنا اور اس طرح کی فیکٹس اور نولیج سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن پر کلک کر کے اور پلیز 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 اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں جرور شیئر کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نولیج لیبل ویڈیوز آپ کے کسی دوست میں شیئر ہو سکتی ہے تو پلیز یار اس ویڈیو کو جرور شیئر کرنا اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر کے جانا تو آتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی